ڈا ٹھیٹر آف دا ابسرد اس ویڈیو میں ہم میننگز آف ابسرد ڈیفینیشن آف ابسرد ڈا ایکسپلینیشن آف ابسرد اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد دا میت آف سیسپس پر بحث ہوگی کچھ رائٹرز ہیں جیسے سیمول بیکٹ جین جینٹ یوجین آئن ایسکو ہیروڈ پینٹر جین پالٹ سارٹرے اور اسی طرح کچھ اور ابسرد پلیز کے جو رائٹر ہیں ابسرد رائٹرز کے بارے میں بحث کریں گے تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں نئے آنے والے حفظات سے بزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں بیل والے آئیکن کو پریس کر لیں نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آسانی آپ تک پہنچتی رہے لفظ ابسرد کے اردو معنی بتکہ اوٹ پٹانگ نامکول بلا جواس گیر منطقی بیمانی تمس خرانہ اور مزہکہ خیز وغیرہ کے ہیں بعض اوقات اسے بہودہ بکواس فضولیات اور لغف کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے لٹریچر میں ابسرد سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں زندگی بیمانی غیر منطقی اور نامکول محسوس ہوتی ہے ایسی صورتحال جو علت منطقی اکل سے متسادم ہو اور ایسی کہانی یا ڈراما جس میں زندگی کو مزہکہ خیز نامکول اور بیمانی انداز میں پیش کیا گیا ہو ابسرد پلے کہلاتا ہے ایسے ڈراموں میں عمومی طور پر یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ زندگی بے رنگ بے کیف اور بیمانی ہے مختصر یہ کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ ایک گورک تندہ ہے جس سے سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایسے ڈرامے زندگی کے تاریخ پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ تصفر پیش کرتے ہیں کہ زندگی کی تمام تر کوشوں کا حاصل میوسی ہے ایسے ڈراموں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو تو یہ تک بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا انسان کو ایک ایسی بھول بلائیاں میں پھینک دیا گیا ہے جہاں کوئی مسیحہ نہیں ہے اور اگر کوئی مسیحہ ہے بھی تو وہ لا پتہ ہے اور انسان کیسے تک رسائی نہیں ہے نصرت فتیل خان کی غزل سے چند اشار اس ساری صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں افنی یہ غزل اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں کہی ہے وہ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کبھی یہاں تمہیں ڈونڈا کبھی وہاں پہنچا تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشان پہنچا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورخ دھنداؤ انسان اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ قسمت کی دہلیز پر بیٹھ کر دفتک دے سکتا ہے اسے ہی بھی نہیں پتا کہ کس انداز میں اور کب تک دفتک دینی ہے یقین الفاظ میں دفتک دے گا تو اس کی سنوائی ہوگی اسی صرف دفتک دینی ہے سنوائی ہوگی تو اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور اگر سنوائی نہ ہوئی تو اسی دہلیز پر سر پتک پتک کر فریاد جاری رکھنی ہوگی اور یا پھر اسے بے مراد ہی واپس لوٹنا پڑے گا انسان ایک ایسی اندیر نگری میں انجانے رستوں پر انجانی منزل کی طرف بینا کسی روڈ میپ کے رما دواں ہے جس کا اختتام ناملوم ہے ایک شہرہ ختم ہوتی ہے تو دوسری کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر اوپر سے یہ خوف کہ پتہ نہیں ہم دروس چانب خامزہ منزل ہیں بھی یا دیار غیر میں بٹک رہے ہیں تو یہ تھی ابسرڈ کے بارے میں کچھ معلومات اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابسرڈ کی ٹرم کس جگہ پر اپلائی ہوتی ہے یورپ کے وہ عدیب جنہوں نے ابسرڈ پلے لکھا یا البرٹ کیمپس کے فلسفہ کی پیروی کرتے ہوئے لکھا ان کو ابسرڈ کا نام دے دیا گیا اور ان تمام عدیبوں اور ان کے عدیبی کام کو مجموعی طور پر ٹیٹر آف دا ابسرڈ سے منصوب کر دیا گیا انیس سو بیالی میں البرٹ کیمپس کا ایک مضمون تمیت اف سیسیفس شائع ہوا جس نے یونان کے ایک دیو مالائی اور تخییل آتی کردار سیسیفس پر لکھا تھا اس مضمون میں اس نے یہ فلسفہ دیا کہ میوسکن حالات کے سامنے ہمت نہیں ہارنی راہ فرار اختیار نہیں کرنی بلکہ لڑنا ہے اور آخر دھم تک لڑنا ہے اور نکامیوں کو مردانہ وار گلے لگانا ہے چاہے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو اس نے یہ فلسفہ دیا کہ انسان کو کوشش کرنی ہے لیکن کوشش کا حاصل سوائے میوسی کی کچھ نہیں اور انسان کی کوشش بیمانی ہے گریک میت کے مطابق سیسی فس کو دیوتاؤں کی طرف سے یہ سزا دی گئی تھی کوئی سے ایک بڑے سے پتھر کو جو پتھر اس کے وجود سے بھی بڑھا تھا اس کو پوری جدوجود کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تک گماتا ہو جائے گا سیسی فس تو پتھر پھر سے نیچے گر جاتا لیکن سیسی فس کو یہ سزا تھی کہ اسے ایسی کرتے ہی رہنا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی تمام تر کوشش لاحاصل ہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی اسے اپنی کوشش جاری رکھنی تھی سیسی فس نے آخر کار اپنی اسی محنت اور لگن کو اپنا مشکلہ بنا لیا اور بجائے اس محنت سے بزار ہونے کے اس محنت کو اپنے لئے ضروریہ لطف بنا لیتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا شروع ہو گیا وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جب میوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کیے بنا خوندہ پیشانی سے اپنے دن میں اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے تیٹر of the absurd refers to dramatic work of certain European and American dramatists of 1950 and early 60 who agreed with the existing chelis philosopher Albert Kampus philosophy presented in his essay The Myth of Sisyphus 1942 that a human situation is essentially absurd divide of purpose and have no inherent meaning in it یہ term امریکہ اور یورپ کے ان رائٹرز پر لاغو ہوتی ہے جنہوں نے 1950 سے 60 کے دہائی کے درمیان ایک existentialist philosopher کی فلسفہ کو فالو کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا اور وہ فلسفہ کیا تھا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں بیمانی ہے اور یہ اندر سے خوک لی ہے فہم دا ورڈ واز بیون دا انڈفٹین گف من کمپس کے نظریک دنیا یا یہ جہان انسان کی سوچ سے بہت دور کی بات ہے تو یہ ہمیشہ absurd ہی رہے گا اور ہم سب کو all of us should accept this fact اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اس حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے جیسے سیسی فس نے اپنے انہی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا بجائے بیزار ہونے کے اس کو اپنے کام میں لطف آنا شروع ہو گیا تو یاد رکھیں جو حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے اسی کے اندر اس کی خوشی ہوتی ہے جنہوں نے یہ لکھا کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر آخر کار میوسی ہے تضب زب ہے غیر یقینیت ہے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہیومن بینگ ہے انسان کیا ہے پزل ہے نروس ہے اور ہر ٹائم انسرٹین ہے تضب سب کی حالت میں اسی یقین سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر آپ گوھر کریں تو یقین تو آپ کو اپنے نیکس سانس پر بھی نہیں ہے یہ ایک تحریک تھی جو کئی مختلف قسم کے ڈراموں پر مشتمل تھی 1940 سے ساتھ کے درمیان درمیان یہ لکھے گئے جب یہ پیلی دفعہ پرفارم کیے گئے کیونکہ یہ مختلف تھے جو کئی چیز آئے تک سٹیج پر پیش کی گئی تھی بخدسوں کو تو انٹی پلے کا نام دیا گیا اس ریڈیکل مومنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے مارٹن اسلن نے ایک ترم اس کو بیان کیا اور وہ ترم تھی تھی بیان کی جس کتاب کا نام بھی تھی 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 شیع کی گئی کیونکہ اس نے اس لیے بیان کی اس سے مرات جتنے بھی پلے اس میں انسان کی زندگی کی ایس کی بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا انسان کی اگزیسٹنس کیا ہے اللوجیکل قیر منطقی ہے بیمانی ہے اور اکل سے بہت دور کی بات ہے جن جن پلیز میں یہ فلسفہ بیان کیا گیا انہیں تھیٹر اور دا ابسرڈ سے منصوب کر دیا گیا نیکس دیکھیں اسی پیج پر آپ کے سامنے رائٹ ہینڈ پر ایک کالم ہے جس کو گرین کلر سے اوٹ لینڈ کیا گیا ہے اس میں ابسرڈ یعنی وہ ریٹر جنہوں نے اس فلسفہ پر ورک کیا ان کو تھوڑا سا تعرف دیا گیا ہے جیسے البرٹ کیمپس جس نے دی میتھ سیسی فس پر مضمون لکھا تھا سات نومبر انیس سو تیرہ میں پیدا ہوا الجیریا میں اور چار جنوری انیس سو سا میں اس کی دیت ہوئی ایک فرانسی سی نوولیست پلی رائٹ تھا ایک نوبل پرائز لیٹریچر ان نائن ففٹی سی انیس سو سو میں اس کو لیٹریچر کا نوبل پرائز بھی ملا سیمول بیکٹ وز بان آن تھائینت آئپریل نائنٹین سکس ان آئرلینڈ میں پیدا ہوا ان دائی دون ٹوانٹی سیکنڈ آف دیسمبر نائنٹین ایٹی نائن ان فرانس اور اس کی وفا تو فرانس میں اٹھارہ سو انانوی میں ہی ترانوی نشو نخو what کون تیزیگر نوبل دیسمبر نيود دیوتر اچport دیدیوم دی driver نظی پیدا 았 peaceful چیز دیسیاب کھن بسید دی دیدیو زمül سی abbiamo اپری اچbol سر he was French novelist and dramatist Arthur Adamman O ecology 23 August 1908 undン 컨точ большой on 16 March 1970 Он Air pas 1970 Его Redemان 8 October 1930 and died 24 of december 2008 in london england he was english playwright he won nobel prize for literature in 2005 means 2005 martin julius aslin جس نے theater of the absurd ki term اجاد کیا جس نے پہلی the fifth term کو مطارف کرایا was born on 6 june 1908 in hungary and died on 24 february 2002 in london united kingdom he was hungarian born british dramatics journalist critic and academic scholar and professor اگر ہم سب کا جائزہ لیں تو ہمیں اس چیز کا نتیجے پر پہنچیں گے کہ زیادہ تر رائٹر فرنچ تھے جس سے اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ theater of the absurd اس کی بنیاد اور آغاز فرانس سے ہوا اور پھر رفتہ رفتہ یہ پورے یورپ میں پھیل گیا اس کی کچھ کریکٹریفٹکس ہیں اس ڈراما کی جیسا کہ absurd plays raise question on existence absurd plays raise some basic questions why we are alive ہم زندہ کیوں ہیں ہمیں مرنا کیوں ہیں نائن صافی کیوں ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں absurd dramatist آگے ہے distrust in language زبان پر trust نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ان absurd play پر انڈیا میں ایک movie بھی بنی پی کے آمیر خان کی movie تھی اس میں بھی دیکھیں distrust on language تھا وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ جو آپ موں سے بول کر ایک دوسرے کو پیغام دیتے یہ دروست نہیں ہوتا وہ کہتا تھا ہمارے ہاتھ تو remote control ہوتا ہے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے انسان ایک دوسرے کے سامنے جاتا ہے اور وہ سب کوئی سمجھ جاتے ہیں تو یہ تو خیر ایک movie تھی لیکن ان plays میں بھی language پر trust نہیں کیا جاتا جیسے for absurd display right language is only a meaningless communication زبان ایک بے معنی گفتگو ہے and stereotype exchange of ideas ideas کا تبادلہ stereotype ہے fail to express a sense of human existence وہ انسان کے existence کو express کرنے میں ناکام ہے stereotype commonly non public belief about a certain social group یہ ایک خاص group کے بارے میں ایک notion پایا جاتا ہے عوام کے اندر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ فلانے لوگ فلان قسم کے ہوتے ہیں میں اگر ایک example دیو جیسے کہ پاکستان میں پتھانوں کے بارے میں نوشن پایا جاتا ہے کہ وہ نصوار کھاتے ہیں تو جہاں کئی بھی لوگ اس چیز کو دیکھیں گے تو اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ پتھان نصوار کھاتا ہے جیسے علماء کے بارے میں ایک عام آئیڈیا پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یا ایک سمجھ لیں کے گفتگوڑوں کی سنداز سے کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایک مشہور کول بن چکا ہوا ہے کہ وہ زیادہ حلوہ کھاتے ہیں تو اسی طرح طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک عوامی نوشن بن جاتا اس کو ہم بولتے ہیں سٹیرو ٹائپ اگے اللوجیکل سپیچیز ڈیر ایس نو آرڈر این لوجیک in the speeches of character of absurd play افسرڈ پلے کے کردار اگر گفتگو کریں تو ان کی گفتگو کا کوئی منطق نہیں ہوتا کوئی لاجک نہیں ہوتا دیر سپیچیز ڈو نڈ فالو این سپیسیفک راد ٹاپک رادر ڈیر آئیڈیاز آر این آکاوٹک فارم ان کی گفتگو کا کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوتا بلکہ ان کی گفتگو منتشر حالت میں ہوتی ہے یعنی کسی ایک ٹاپک کو فالو نہیں کرتی لیک اف پلات تھیٹر اف افسرڈ ڈسکارڈ در تریڈیشنل پیٹرن اف پلات کنسٹرکشن پلات کنسٹرکشن کا جو روائٹی پیٹرن ہے یہ اس کو فالو نہیں کرتے لیک اف پلات is one of the major characteristics of افسرڈ تھیٹر اف در افسرڈ پلیز افسرڈ پلے کی مین احسوسیت میں سے ایک احسوسیت یہ ہے کہ ان کے اندر پلات جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی فرسٹ افل تو ہوتے ہی نہیں ہیں ایدھر ڈسکارڈ پلیز ہیو نو پلات یا تو ہوتا نہیں ہے اگر ہو بھی ڈسٹارٹڈ پلات تو ٹوٹا پھوٹا پلات کوئی فریم یا پیسٹرکچر پیچ نہیں کر سکتا ایمفاسیس اون ابسٹریکٹ ویلیوز ابسٹرڈ پلیز میں ابسٹریکٹ ویلیوز پر زور دیا جاتا ہے جیسے کہ love and family thus we may have to accept the absurdity of life and try to find values in our divide of them آگے ہے ویجنس about time place and character in absurd place there is no sense of past or future ماضی اور مستقبل کی کوئی سنس نہیں ہوتی but only the repetition of the present بار بار حال کوئی repeat کیا جاتا ہے there is smoke screen between time and character کرداروں میں اور وقت کے درمیان دھوے کا پردہ ہوتا ہے یعنی کہ کرداروں کو یہ پتے نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ اس ٹائم پر ان نے کیا کیا یعنی ان کے ذہن میں confusion ہوتی ہے about time the places are also either meaningless جو جگہیں ہوتی ہیں یا تو وہ سہول سی جگہیں ہوں گی بے معنی اور اگر first of all تو یہ کہ بے معنی ہوں گی دوسرا existence foggy ہوگا کچھ cases میں تو کرداروں کو یہ ہی نہیں بتا ہوتا کہ وہ آئے کدھر سے اور جانا کدھر وہ ذہن میں نہیں رکھ پاتے تو they have no permanent place to say ان کے پاس رہنے کے لئے کچھ خاف جگہ نہیں ہوتی جیسا کہ harold painter کا ایک ڈراما ہے the caretaker اس میں جو ٹرائم پاتا ہے اس کو یہ ہی نہیں بتا کہ اس نے جانا کدھر ہے کدھر سے اس کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے تو permanent dwelling نہیں ہے they are short to be there اور یہ بھی کہ انہیں ہوتا کہ ادھر کتنی دے رہا ہوں اس کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ میں کتنی دے رہا ہوں کب مجھے گھر والے نکال دیں گے یہاں سے دونوں بھائی تو یہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک سوسیت کہ lake of communication amid characters ہاں یہ چیز دیکھیں each character lives an egoistic life and attempts to get another character to understand him ہر کردار یہ چاہے گا کہ میں ego ہالی زندگی ضرور دوسرہ مجھے سمجھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی modern life بھی تو ایسی ہی ہے کوئی یہ نہیں کوشش کرے گا میں دوسرے کو سمجھوں وہ کہے گا کہ دوسرہ مجھے سمجھے ہاں and this result in more alienation اس سے زیادہ بگانے پان کی sense ابرتی ہے in some cases characters try to convey their thoughts کردار اپنی خیالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں to the others but cannot لیکن کر نہیں پاتے اور یہی آج کی modern life کی بہت بڑے حقیقت ہے ہم کسی کو کچھ convey کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن convey نہیں کر پاتے اگر یہ اس کے پلوٹ کے فیچرز absence the state of away from place or person are a short period of time انہی کسی چیز کا کسی ایک جگہ سے تھوڑے عرصے اگلی گائب ہو جانا یا ہمیشہ گائب ہو جانا وہ کہلاتا ہے absence defined as absence even which the other words is defined as an occasion or period of being away from place or person یہ کیسی صورتحال ہوتی جب آپ کسی شخص یا کسی جگہ سے دور چلے جاتے ہیں it is in simple words not to be in existence اس کا سادہ لفاظی ہے کہ وجود نہ ہونا on the spot اس موقع پر most of the absurd play did with absence of the story of waiting for godo and waiting for godo میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے پوری کی پوری کھانی godo کے گرد گھومتی ہے who are the major characters of the play wait ویلڈیمر اور ایسٹراغن آخر تک اس کے انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا emptiness کوکھلا پانیز ہیومن کنڈیشن as a sense of general boredom social alienation and apathy feeling of emptiness of an accompany deftemia depression in which person loses interest in daily activities یہ کیسی حالات ہوتی جب انسان روزمرہ کاموں میں اپنی انٹریفٹ کھو دیتا ہے depression loneliness anadonia یہ ہوتا ہے خوشی کا محسوس نہ ہونا and despair most of the characters of absurd plays are found facing the situation mentioned above جتنے بھی absurd play کے character ہوتے ہیں وہ اوپر بیان کردہ صورتحالوں میں سے کسی ایک کو یا تمام صورتحالوں کو فیس کرتے ہیں nothingness if the absence are cessation of life or existence nothingness سے امراد ہے کہ زندگی کا absent ہونا it is more flirting feature of absurd drama اپسار ڈراما کے جو مین فیچر ہیں ان میں سے ایک فیچر nothingness ہے sometimes it is present in the shape of meaningless existence بعض کار تو existence ہوتی ہی نہیں اور بعض کار دیمانی existence ہوتی ہے utter insignificance مکمل طور پر insignificant جس کی کوئی اہمیت نہیں and fear of death owing to some disease ایسے ڈراماز میں کسی بیماری کسی مسئلے یا کسی گناہ کی وجہ سے ہمیشہ موت کا خوف رہتا ہے آگے ہیں unresolved mysteries unresolved mysteries mean the problem which have never solved and there is show of firm situation that there is no way of hope to solve them miseries ایسی ہیں کہ وہ حال نہیں ہوتی اور ان کے حال ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی and sometimes they can be resolved but the source of resolving them is absent بعض کت ایسا ہوتا ہے کہ وہ miseries حال ہو سکتی ہیں لیکن ان کو حال ہونے کا ذریعہ absent ہے جیسے کہ god absent ہے اسی طرح دیکھیں کہ یا تو وہ حل ہوتی نہیں اور اگر وہ حل ہو بھی سکتی ہیں تو جس نے ان کو حل کرنے وہ absent ہے as in the movie پی کے آمیر کھا wants to find his remote وہ اپنا remote تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن بگوان اسے کہہ دیتا ہے کہ بگوان جانتا ہے اب بگوان خود absent ہوتا ہے وہ پوری movie میں بگوان کو تلاش کرتا رہتا ہے بگوان تو نہیں ملتا لیکن وہ ایک movie تھی اس میں اس کو remote پر مل جاتا ہے لیکن اب سرڈ پلیز میں اسا نہیں ہوتا اس میں miseries unresolved بھی رہتی ہیں کسی حد تک resolve ہو بھی جائیں تو ان کا resolve ہونا ان کی مصیبت کو کم نہیں کر پاتا نیکس ہم پڑھیں گے conclusion دیکھیں دیکھیں at the end we can say that the theatre of absurd your absurd theatre is not a positive theatre یہ کوئی positive theatre نہیں ہے of drama as it never drives to heal out any optimism کیونکہ کبھی بھی کوشش نہیں کی گی theatre of the absurd کی جانب سے کہ امیر کے ایک چھوٹا سو پتھر تراش لیں of the mountain of despair and pessimism میوسیوں کے اتنے بڑے پہار سے چھوٹا سو امیر کا پتھر یعنی گھٹا تو ان لیمیٹر بھی اس ہی ہے اور اس میں سے امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی نہیں نکالی جا سکتی تو چونکہ یہ ٹوٹل ڈیگٹیو کا حلو کو بیان کر رہی اس لیے میں ہے تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ positive theatre نہیں ہے it demonstrate the absurdity and meaninglessness of life اس میں زندگی کی بیمانی پن اور زندگی کی غیر منتقی پن کو پیش کیا گیا ہے human existence but ڈاو نٹ گیو اینی سلویشن to cope with this situation یہ تو بتا دیا گیا کہ زندگی بے رنگ بے معنی بے کیف مقصد سے آ رہی ہے لیکن اس صورتحال کی نشاندہ ہی کرنے کے بعد اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے کوئی solution نہیں بیش کرتے absurd place reveal negative traits of human being absurd place انسان کی منفی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں and make the reader believe اور reader کو یہ یقین دلا دیتے ہیں بڑی مضبوطی سے کہ they will have to be in this مفتی situation کہ اس دون دلکی میں اس تذبذب کی حالت میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کریے forever and there is no hope hope and optimism come what way چاہے کچھ ہوجائے امیر کی ایک حل کسی کرن بھی نہیں ہے so my suggestion is that if the absurdities highlight some human foolish is absurdities اگر انسان کی کچھ fullys ہم آقتوں کو vacuity illogicality and meaninglessness absurdity کو بے کیف صورتحال کو بے مانیوری صورتحال کو اگر پیش کرتے ہیں تو they should give some solution to come out of this mire and fen of pregnant and pungent mechanism تو ان کو چاہیے کہ pessimism امیدی کی اس دلدل سے بے امیدی کی اس دلدل سے باہر نکلنے کے لئے کوئی نہ کی solution بھی دیں